آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کوٹیکس کا بہترین جو ہے انڈیکیٹر جو کہ پرسنی طور پر میں خود یوز کرتا ہوں اور کافی مہینوں سے یوز کر رہا ہوں اور میں نے اس سے لاکھوں کے اردین کیے یہ انڈیکیٹر آپ کی لائف بدل سکتا ہے جسٹ یہ ایک انڈیکیٹر اگر آپ یوز کرتے ہیں کوٹیکس کے اندر تو ون ہنڈر نہیں ون تھاؤزن پرسن یہاں سے آپ ہنڈر پرسن ویڈنگ ٹریڈ نکال سکتے ہیں بینہ کسی سگنل کو فولو کی ہے خود سے آپ انڈیکیٹر کو بہت ایزی ہے یوز کرنا ویڈیو کے اندر بہت سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اگر آپ ویڈیو کو بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ ایک دو دفعہ ویڈیو آپ کو دیکھیں گے تو جو نیو بند ہیں نیو ٹریڈر نے ان کو سمجھنی آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جیسے تین چار دفعہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو نولیچ آ جائے گا کہ اس انڈیکیٹر کو یوز کس طرح کرنا ہے میں گرانٹی دیتا ہوں اگر یہ انڈیکیٹر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ خود سے ہنڈر پرسنٹ ویڈنگ ٹریڈ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس انڈیکیٹر کو آپ پہلے ڈیمو بھی پریکٹس کریں سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آج ہم پہلا انڈیکیٹر یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ مارکٹ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا انڈیکیٹر ہمارا کون سا ہوگا یہاں پہ موبائل پہ دیکھتے ہیں تو یہ جو آئیکن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے موبائل پہ بھی آئیوز کر سکتے ہیں پہلا جو ہے بولنگر بینٹس یہ انڈیکیٹر ہم یوز کریں گے اس کی سیٹنگ دھیان سے دیکھ لیں یہاں پہ 5 ہوگا جو کہ ڈیفولٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ 20 کریں گے اور نیچے جو ہے 1 ڈیوییشن ہے اس کو آپ 2 کریں گے اور باقی آپ نے دیکھ لینا ہے کسی چیز کو نہیں شیئرنا جسٹ یہ جو بس خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو 4 کلرز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہونے چاہیں گے تو یہاں پہ جی میں یہ گرین ہے یہ ییلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ریڈی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ بلیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہو گئے انڈکیٹر ہمارا لگ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹوینٹی ٹو تو کچھ اس طرح سے اس کی شیپ بنی ہے یہ اوپر گرین آپ کو ایک لائن مل رہی ہے اور یہاں پہ ایک ییلو مل رہی ہے اور نیچے ایک ریڈ مل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جو چارٹ ہے اس کو آپ نے سٹیڈی کرنا ہے چارٹ جا اپ ٹرینڈ میں ہو ڈاون ٹرینڈ میں ہو تو اس کو آپ نے اووائیڈ کرنا ہے جیسے یہ کی اگزیمپل دے دیتا ہوں یہاں پہ مارکیٹ کا یہاں پہ دیکھیں بہت برا آل ہے کتنی ویگز بن رہی ہیں تو اس جگہ پہ ہم ٹرینڈ نہیں لیں گے یہاں پہ بھی ڈاون ٹرینڈ بن رہا ہے اب ٹرینڈ بن رہا ہے تو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا یہاں پہ یہ چارٹ پہ بھی یہاں پہ کچھ آپ کو مومنٹ اپ اینڈ ڈاون کی مومنٹ کچھ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ بھی آ رہی ہے تو لیٹس سی یہاں پہ تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں اور یہاں پہ کینڈل آپ سیلیکٹ کر لیں ایک منٹ کی ٹھیک ہے کینڈل جواب کی ہوگی وہ ایک منٹ کی ہوگی اچھا یہاں پہ جی اس جگہ پہ جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم انٹری کہاں پہ اچھی ملتی ہے اچھا یہاں پہ ہم ریورٹس ٹریڈ کو فاکس کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کنفرمیشن ہے یہاں پہ اس نے اس کو ٹچ کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کینڈل گرین اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹچ ہوتا ہے تو نیکسٹ کینڈل جو ہے ہمیں جو ہے ریڈ بنیں گی تو یہاں پہ ریڈ ریکشن کی طرف ایک منٹ کے لیے میں ڈاؤن کی طرف میں نے جو ہے لگا دی ہے ٹریڈ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اس لائن کو اس نے گرین جو اوپر وائل لائن اس کو ٹچ کیا ٹچ کرنے کے بعد بریک نہیں کیا اس کے بعد ٹچ کرنے کے بعد یہاں پہ اس جگہ پہ نیچے آگی تو یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن تھی کہ یہ نیکسٹ جو کینڈل بنے گی وہ ڈاؤن کی طرف بنے گی تو یہاں پہ ہم نے جو ہے جو ٹریڈ ہے وہ پلیس کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک تو آپ نے مارکٹ کو سٹڈی کرنا ہے آپ پہ ڈاؤن ہو اور سیکنڈ یہ اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہو یا اپ ٹرینڈ ہو تو اس کو پھر آپ نے نہیں کرنا جیسے یہ اس طرح کی جو مارکٹ ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مارکٹ اور یہ مارکٹ تو مارکٹ کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہماری ہنڈر پرسنٹ وین ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس لائن کو ٹچ کرنے کے بعد ڈاؤن کی طرف گیا تو اس کا مطلب ہنڈر پرسنٹ نیکس کینڈل جو تھی وہ ریڈ بننی تھی یہ ہماری ٹریڈ بڑھا چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو اس نے گرین کینڈل نے اس کو ٹچ کیا اس کے بعد ایک گرین کینڈل ڈاؤن میں بنی اور نیکس اس کو ٹچ کرنے کے بعد یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن تھی کہ نیکس کینڈل جو ہے وہ ڈاؤن میں جائے گی اسی طرح اگر ہم یہاں پہ کینڈل بنی یہاں پہ ہلکا سا اس نے یہاں سے اس کو ٹچ کرنے کے بعد ہلکا سا کروس کیا اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن تھی کہ نیکس کینڈل جو ہے وہ گرین بنی تھی تو یہاں پہ بھی اگر ہم ٹریڈ پلیس کرتے تو ہنڈر پرسنٹ وہ وو وی جہاں پہ ہمیں ملے گا ٹھیک ہے دیکھنا ٹرینڈ کو بھی آپ نے فولو کرنا کس طرح ٹرینڈ جا رہا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں ٹرینڈ جا رہا یہاں پہ ہم پلیس کر سکتے تھے یہاں پہ اس جگہ سے لیکن بیسنگ ہو گیا یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ زوم کر دیکھ سب جانے کا مقصد ہے یہاں پہ جیسی گرین کینڈل نے اس جگہ پھر ٹچ کیا ٹھیک ہے بریک نہیں کیا ٹچ کیا اس کے بعد نیکس کینڈل ہنڈر پرسنٹ تھی یہ ریڈ بنی گی تو یہ ریڈ بن چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پلیس کرتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ نیچے والا دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک وگ بنی اور اس نے اس کو ٹچ کیا ٹچ کیا تو اس کا ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن تھی نیکس کینڈل ہے وہ گرین بنے گی تو اس طرح آپ اس جو ہے انڈکیٹر کو یوز کر سکتے ہیں تو لیٹس سی یہاں پہ ہمیں ایک اچھی جگہ پہ انٹری بہت ضروری ہے ٹھیک ہے صبر کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ انٹری ہونا بہت بہت ضروری ہے یہ بریگ کیا ہلکا سا تو ہم یہاں پہ ڈاؤن کی طرف جو ہے ٹریک دیکھیں یہاں پہ ہلکا سا جیسے اس کو بریگ کیا تو ہنڈر پرسن کنفرمیشن تھی کہ نیکس کینڈل جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف بنے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں مزید کنفرمیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جیسے اس لائن کو بریگ کیا مل رہی ہے یہاں پہ دیکھ لیتی ٹھیک ہے اس نے ہلکا سا اس کو تچ کی ہے ٹھیک ہے تو نیکس کینڈل ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم مومنٹم دیکھ لیں کس طرح ہے ہاں ٹھیک ہے ڈاؤن ڈاؤن اس نے اس کو یہاں پہ ٹچ کیا اور اس کے بعد نیکس کینڈل آپ خود دیکھیں یہاں پہ ریڈ بن ری آف فل آپ جیس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ کنفرمیشن کس طرح ہم نے لینی ہے اور مارکیٹ کا موڈ کس طرف ہے موڈ ہے تو یہاں پہ بس یہاں پہ آپ نے بریک یہاں سے ہلکا سے تھرڈ بی بین ہوگی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب ہماری ساری اب کی طرف ہیں جو وہ مل رہی ہیں ڈاؤن کی طرف ایک آدھی ٹریڈ مل جائے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے اس کو ڈاؤن مل ہم لے سکتے تھے انٹری اور مارکیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور ڈاؤن آف ڈاؤن آس اس طرح یہاں پہ ڈاؤن تھی ڈاؤن تو یہاں پہ نیچے کیا بھی میں نے آپ بتا دیا کس طرح کر جیسے اس نے اس کو ٹچ کیا بریک کیا اس کے بعد نیکس کینڈل ہم نے گرین کے لئے آپ کے لئے ٹریڈ لی تو بیک ٹو بیک ٹریڈ ہم نے ون کی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو